دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹیم انڈیا کے خلاب فائنل مقابلہ آسٹریلیا نے بیمانی کر کے جیتا ہے تو اب آئی سی سی کو سوپے گئے ثبوتوں پر بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے آسٹریلیا کی بیمانی کے تصویر آپ پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے وہیں آئی سی سی کے ڈیویڈ ریچرڈسن نے بھارت آسٹریلیا کے بیچ دوبارہ میچ کرانے پر جو کہا جان کر پورا بھارت جیشٹ میں ڈوب گیا تو آخر کیا کچھ کہا آئی سی سی کے چیپ ڈیویڈ ریچرڈسن نے کیسے آسٹریلیا کو دیا انہوں نے چار سو چالیس وولڈ کا جھٹکا یہ سب کچھ تمہیں آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا نے بے ایمانی سرائے ہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو احمد آباد کے میدان پر انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ کانٹے کا مقابلہ کھیلے جارہا تھا بھارتی ٹیم میں بھالے ہی دو سو چالیس رن بنائے تھے لیکن اسے ڈیفنڈ کرتے ہوئے سامنے اور بومبراہ نے کہہر برپا دیا اپنے ٹاپ تین بلے باجوں کو گوانے کے بعد لابو سینا اور ٹیویس ایڈ نے محجبوتی سے بلے باجی کرتے ہوئے ڈیر سو رنوں کی پارٹنرشپ بنائی اور ٹیم انڈیا کی جبرے سے جیت کو چھن لیا بھارت فائنل میں یہ ٹونمنٹ ہار گیا اور تیسری بار چیمپن بننے کا محقہ گوا بیٹھا لیکن دوستو اصلی سچائی تو اب نکل کر سامنے آئی ہے زیادہ اصل مقابلے کے درمیان ایک ایسا لمحہ نکل کر سامنے آیا جس نے بتا دیا کہ بھارت کے خلاب کس قدر ہار کی ساجش رچی جا رہی ہے دراصل وکٹ کی تلاش میں پاری کے اٹھائیس وے اوہر میں جسفرد بومبراہ نے پانچوی گین پر گھاتا کیار کو ڈال کر مارگنس لابو شانے کو اپنے جال میں فسا لیا کمیڈیا نے بیہا زوردار اپیل کی لیکن امپائر ریچرڈ کیٹل برا جو ہمیشہ ہی بھارتی ٹیم کی ہار کے ویلن بنتے ایک بار پھر انہوں نے اسے نوٹ آؤٹ دیا یہاں تک کہ تریند بومبراہ اور راہول نے ریویو کے لئے کہا رویت نے ڈیارسک استعمال کیا اور تب سٹیڈیوم کی بڑے سکرین پر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دی امپائر بلیباج کو آؤٹ دے دیتے تو آؤٹ ہو جاتا کیونکہ امپائر سکول کی وجہ سے بھارت کو وکٹ نہیں ملا بس پھر کیا تھا روی شرما سے لے کر ہر ایک بھارتی کھلاڑی اور اسٹیڈیوم میں موجود ہر ایک فارتی پینس کا گصہ فوٹ پڑا اور کوئی حیرت میں رہ گیا کہ آخر امپائر بیچ میدان میں بیمانی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا اس مقابلے میں کئی ایسے لام میں آئے جب امپائر نے آسٹیلیا کے حق میں نرنے دیے تھے امپائر سکول کی وجہ سے ہی کئی بھارتی بڑھلے باجوں کو اپنا وکٹ گوانا پڑا تھا تب آسٹیلیا کے نمبر آیا تو آسٹیلیا نے ایک بار پھر ان کا ساتھ دیا امپائر نے لابوشن کو نارٹ آؤٹ دے کر ہر کسی کو احران کر دیا کیونکہ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ وکٹ کی بلکل سامنے ہیں اور وہ ساب طور پر آؤٹ ہو جاتے لیکن امپائر نے یہ کھلے عام حرکت کی تو فینس کا گھو ساب پھوٹ پڑنا لاجمی تھا یہ گھٹنا بھی اس وقت سب سے ادھک سرکھیوں میں چاہی ہوئی ہے ایسے میں جب آئی سی سی کے نظر اس مددے پڑ پڑی تو انہوں نے اسے باریکی سے جانچ کی ٹیم انڈیا اور بھارتی فینس تو اس کا پہلے سے ہی اس حرکت کے خلاف ایکشن کی مانگ کر رہے تھے اور اب آئی سی سی خود اس مددے پر کوت پڑی ہے اب آئی سی سی کے فارما چیپ ڈیویڈ رچارڈسن نے بیان دیا میں نے ہمیشہ ابھارت کا ساتھ دیا ہے اور ہمیں جانتا ہوں ابھارت ہمیشہ ایک ایماندہ ٹیم رہی ہے ٹیم انڈیا نے آس تک کسی بھی ماملیں بے ایمانی نہیں کی خاص طور پر ایسے کسی باری ٹورنمنٹ میں لیکن جب کوئی بھی ٹیم آپ سے بے ایمانی کر کے جیتے تو آپ کا پورا ادھکار ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور بھارت نے بلکل صحیح کیا آسٹریلیا کے ٹیم نے جو بیانی فائنل مقابلے میں کی ہے اور رچارڈس کیٹل برا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا بلکل غلط تھا اور اب ان سب کو پرہ ہٹ کر ہم سبھی فارما آئی سی سی چیپ کی بیٹ ٹیک بلائی گئے تھی اور اتحاس میں پہلی بار یہ فیصلہ لے آ جانا تھا کہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ فائنل مقابلہ دوبارہ ہو گئے یا نہیں ہم سب بھی نے مانا کہ آسٹریلیا نے ہو سکتا ہے کئی حد تک بیمانی کی لیکن ان کے ارادے بیمانی کرنے والے نہیں تھے اس میں جتنی بھی گلتی ہے وہ ایمپائر کی ہے اور یہ مقابلہ ایمپائر کی وجہ سے فسا ہے اور یہ دیس میچ میں بھارت تھا رہا تو وہ ایمپائر کی گلتی سے اس لئے آئی سی سی اس بات کی گھڑی نندہ کرتا ہے نہیں دوستو آئی سی سی نے بتایا کہ یہ فائنل مقابلہ دوبارہ کرنا آسان نہیں ہے ایسے میں ہم سب ایک بار فیر میٹنگ کریں گے اور بہت جلد آپ کو یہ فیصلہ سنائے جائے گا اور میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ فیصلہ بھارت کے حق میں ہوگا تو دوستو سچ میں یہ اتنی بڑی خوشکبری ہے ایسی سے یہ فارما چیپ ڈیویڈ کی طرف سے نکل کر آئی ہے دوستو اب آپ کیا مانتے ہیں ڈیویڈ نے جو کچھ بھی کہا وہ صحیح تھے یہ گلت اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبر کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواد